نمشکار میں ہوں پونتیاگی نسی پی پرمک شرط پوار لگتا ہے بوخلا گئے ہیں اور بوخلاٹ بھی ہونا کیوں کیونکہ ان کے جو نکٹ سہیوگی رہے ہیں ابھی پچھلے ہی دنوں ایڈی نے ان کے نکٹ سہیوگی جو کی کوشہ دیکس رہے تھے نسی پی کے ان کے گھر ریڑ کی تھی اور ایک کروڑ سے ادھکی نگدی اور کئی کروڑ یعنی پچیس کروڑ سے اوپر کا سونا وہاں برامت کیا تھا اس کے بعد یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ شرط پوار کے جو خاصم خاص ہیں جو کی یہ کہا جا رہا تھا کہ اتنے خاص ہیں کہ سپریہ سولے وہ انہیں انکل جی کہتی ہے اور انکل جی کے حساب سے وہ نکٹ بھی بتائی جا رہی ہے تو اس کے بعد ان کو لگ رہا تھا کہ اب اس باملے میں بھستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو کیا صفائی دی جائے اور اس لیے پچھلے کافی دنوں سے قیاس لگ رہے تھے بھتیجے کا چاچا سے ملنا لگتار میٹنگ گپت میٹنگ تو اندر کی جو خبریں آ رہی تھی وہ یہ کہ جو شرط پوار ہے وہ اپنی بیٹی سپریہ سولے کو بچانے کے لیے کوشش میں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں کسی طرح اس کو شامل کرا کے کے اندر میں منتری منڈل میں شامل کرانا چاہتے ہیں لیکن جو اندر کی خبریں یہ تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سرط پوار کا یہ پرپوزل ٹھکرا دیا کہ وہ سپریہ سولے کو کے اندر میں منتری بنائیں گے اور اس لیے جب بات نہیں بنی تو شرط پوار جی نے پلٹی مار دی ہے اب وہ میڈیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ پچھلے دنوں شامل ہوئے تھے اور وہ ایڈی کے ڈر سے شامل ہوئے تھے جبکہ ہم کبھی بھی اس طرح سے شامل نہیں ہوں گے آفر تو ہمیں بھی آیا تھا لیکن ہم نہیں جائیں گے ہم تو جو ہے وہ انیل دیشمک کو لے کر بول رہے تھے ایکزیکٹ کیا بیان دیا انہوں نے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا حال ہی میں ہمارے کچھ لوگ سرکار میں شامل ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بکاس کے لیے سرکار میں شامل ہو رہے ہیں لیکن یہ سچ نہیں ہے ان میں سے کچھ لوگ ایڈی کی جانچ کے دائرے میں تھے اور وہ جانچ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے وہ کہتے ہیں انیل دیشمک نے جانچ کا سامنا کیا چہودے مہینے جیل میں بٹائے انہیں جو ہے جانچ سے بچنے کے لیے بی جے پی نے شامل ہونے کی پیشکش کی تھی لیکن انہوں نے اپنی وچار دھارہ نہیں چھوڑی اور ان سی پی نہیں چھوڑنے کے اپنے فینسلے پر اڑے رہے اب دیکھئے شرط پمار کا بیان وہ انیل دیشمک کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر مہاوکا سگاڑی سرکار جب چل رہی تھی اور انیل دیشمک آپ کو یاد ہوگا اس سرکار میں گرہ منتری تھے اس سمیں سو کروڑ روپیہ اگھائی کا آروپ ان کے اوپر لگا تھا اور آروپ کس نے لگایا جو انہی کی مہاراشت سرکار میں ہی مہاراشت کی پولیس کے جو انیل وجہ تھے وہ اے پی آئی انیل وجہ نے آروپ لگایا تھا کہ میرے اوپر دباؤ بنایا گیا کہ سو کروڑ روپیہ آپ کو ہر مہینے بار سے اور ڈسک سے اکھٹا کر کے لانا ہے آپ کو ریسٹورنٹوں سے لانا ہے کچھ بھی کرو لیکن ہمیں سو کروڑ چاہیے یہ آروپ لگایا تھا اور یہ آروپ انہوں نے لکھت میں لگایا تھا جس کے بعد جانت شروعی اور پرچم دشتہ یہ مانا گیا کہ انیل دیشمک کے پاس جو پروپرٹی ہے جو پیسہ ہے اس کا وہ یہ جواب نہیں دے پائے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور انیل وجہ کون ہے وہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جو مکیش امبانی ہے ان کا انٹیلیا یعنی جو ان کا نواز ہے اس کے بھار جیلیٹ ان کی چھڑے رکھی گئی تھی اور ایک بلیک میلنگ کا پورا دھندہ چل رہا تھا جس کے اندر ایک ادیوگ پتی کا مڈر بھی ہوا اس سارے معاملے میں جب گتھی سلجانے میں این آئیے لگی تو این آئیے کو یہ جانکاری ملی کہ اس سب کے پیچھے اے پی آئی انیل وجہ ہے اور جب انیل وجہ کی گرفتاری ہوئی تو اس نے بتایا کہ بھئیہ یہ تو مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو راج کے گرہ منتری ہیں وہ ہم سے اگھائی کے لیے کہتے ہیں اگھائی کے لیے ہمیں جب کہا جا رہا ہے سو کروڑ لاؤ تو ہم کہیں سے بھی لائیں گے تو اس طرح سے بلیک میلنگ کر کے لوگوں کو ڈراؤ کے دھمکا کے یہ پیسہ اکھٹا کیا جاتا ہے اس پر معاملہ ای ڈی کو دیا گیا اور جب ای ڈی نے سمپتی کی جانچ کی تو اس میں وہ دوش ہی پائے گئے آج آپ سوچئے معاملہ دوہجار اکیس کا ہے وہ انیل وجہ کا آپ کو میں بتا دوں کہ جو انیل وجہ ہیں وہ نومبر دوہجار اکیس میں جیل میں گئے تھے تیہرے مہینے جیل میں رہے اٹھائیس دسمبر دوہجار بائیس کو ان کو جمانت ملی ہے کیس قتم نہیں ہوا ابھی کیس چل رہا ہے جمانت ملی ہے اور آج شرط پوار یہ کہہ رہے ہیں مطلب جنتہ کو مورک سمجھ رکھا ہے کہ دسمبر دوہجار بائیس تھے یہ شرط پوار جی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی نے ان کو اوفر دیا تھا بھائی اگر آپ کو اوفر ملا تھا تو دسمبر سے تو جمانت پر ہیں اور آپ کتنی بھار پریس کونفرنس کر چکے ان سی پی ٹوٹ گئی تب پریس کونفرنس کی کس نے توڑی پترکاروں نے پوچھا بھتیجہ آلگ ہو گیا خاصم خاص لوگ الگ ہو گئے تب تو آپ نے نہیں بولا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیں توڑ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمیں اوفر دیا آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے تو اوفر دیا تھا تو جنتہ کو مورک نہ سمجھے شرط پوار جی آپ کے پیروں کے نیچے کی جمین نکل چکی ہے بھتیجہ سمیت آپ کے خاصم خاص پرپل پٹیل اور اس میں اور جو خاص نیتا ہیں آپ کے چگن بجبل جیسے وہ آپ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں یہ سچائی ہے اور اب وہ بھارتی جنتہ پارٹی گھٹ بندن کا حصہ بھی ہیں آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی آپ کو توڑنا چاہتی تھی انیل دیش مک کو اوفر تھا بھائی صاحب اگر انیل دیش مک کو اوفر ہوتا کہ آپ بی جے پی میں آ جائیے آپ کے کیس ختم کر دیں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کیس ابھی تک ختم ہو گئے ہوتے دوسری بات اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی نے یہ اوفر دیا تھا تو بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے بھتیجے چگن بجبل یہ جو لوگ گئے ہیں بی جے پی میں یہ ایڈی کے ڈر سے گئے ہیں ایڈی کا کیس ختم کرانے کے لیے گئے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کے ساتھ تھے تب کیا ان کے اوپر ایڈی کی کاروائی ہو رہی تھی جب یہ بی جے پی میں نہیں تھے عجید پمار چگن بجبل یہ لوگ جب آپ ہی کے ساتھ تھے تو بھائی موڈی سرکار تو دو جار چود ایسے ہیں مہا وکاسہ گاڑی سرکار چلتی رہی اگر آپ کے اوپر پریشر تھا اور یہ اوفر تھا تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈی کا دروپیو کر کے آپ کو پریشرائز کیا جارہا تھا آپ کی پارٹی کے انہل دیش مک کو تو انہل دیش مک جمانت پر ہیں لیکن آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کا اشارہ بھلے ہی نام نہ لیں ساری مہاراست کی جنتہ جانتی ہے کہ آپ جو ہے عجید دادا کو کہہ رہے ہیں تو عجید دادا کے اوپر اگر ایڈی کا کیس تھا اور اس سے بچنے کے لیے وہ بی جے پی کے گھٹ بندن میں شامل ہوئے ہیں تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب وہ سامل نہیں ہوئے سامل تو ابھی ہوئے نا ایک مہینے پہلے اس کے پہلے کیا کوئی ایڈی کی کاروائی ان کے اوپر چلی ان کو اوپر کوئی کیس ہے کیس تھا کوٹ میں گئے وہ تو ختم ہو گئے اور دوسری بات اگر وہ دوشی ہوں گے تو بھائی آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی وہ دوشی ہیں تو کانگریس والے آپ کے ٹچ میں ہیں کہیں جرا نانا پٹھو لے کو کہ ڈالیں ایک اپلیکیشن کہ عجید پوار جو بی جے پی گھٹ بندن میں شامل ہوئے ہیں ان کے اوپر برشتہ چار کے کیس ہیں بی جے پی فیور لے رہی ہے ای ڈی کاروائی نہیں کر رہی ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے آپ کے پاس یہ جانکاری ہے تو اپلیکیشن ڈال دیجئے آپ خود بھی کیونکہ آپ کی پارٹی چھوڑ کر بھتیجہ چلا گیا اب تو آپ کی پارٹی توڑ دینا تو ایک اپلیکیشن دیجئے کوٹ میں جو میڈیا میں بیان آپ دے رہے ہیں بھائی اس کے خلاف آپ کوٹ میں اپلیکیشن دیجئے کہ یہ جو میرا گھٹ بندن چھوڑ کر لوگ الگ ہوئے ہیں جو بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں یہ تو ای ڈی کے ڈر سے ہوئے ہیں یہ تو برشتہ آدمی ہیں اور یہ برشتہ چار کے کیس چھڑوانا چاہتے ہیں اس لئے بی جے پی میں شامل ہو گئے تو ان کے خلاف کیس کیا جائے کیس ڈالیں آپ اور اگر ای ڈی کے خلاف پھر ای ڈی اور سی بی آئی جانچ نہ کرے تب تو آپ آروپ لگائیں دوسری بات آپ آج کہہ رہے ہیں کہ انیل دیش مک کو بھی آفر تھا بھائی بھارتی جنتہ پارٹی اتنی مورک نہیں ہے سمجھے کہ پہلے وہ آروپ لگنے دے گی پھر اس کے اوپر کیس درج ہوگا اور وہ بھی کیس اتنا سمیدنگ چیل کیس تھا مکیس امبانی والا کہ انٹیلیا ماملے میں این آئی اے انویسٹیکیشن کر رہی تھی کیونکہ وہاں جلیٹین کی چھڑے پکڑی گئی تھی اور کس طرح کی چیزیں کھل کر آئی کہ وہاں اگھائی کا ایک کھیل چل رہا تھا جس میں اس سمیہ کے جو کمیشنر تھے ممبئی کے وہ ممبئی کمیشنر نے بھی باقاعدہ کمپلینڈ کی اور آج آپ بات کر رہے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے سواہ میں آفر کر رہے تھے ہماری وچار دھارہ سے انیل دیش مک نے تو جیل کاٹی تیرے مہینے ان کوئی تیاغ نہیں کرا وہ جو سمپتی تھی ان کے پاس اس کا جواب نہیں دے پائے اور دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انیل دیش مک تو اپراد ہی ہے ہی نہیں وہ تو آپ کون ہے بھائی اپراد سے مک کرنے والے یہ تو کوٹ فینطلہ کرے گی کہ وہ اپراد ہی ہیں کے نہیں اور ابھی تو کیس چل رہا ہے کیس فائنل ابھی ہوا نہیں ہے اور ابھی تو کیس میں نیا ٹوشٹ آنا باقی ہے شرط پوار جی اپنے آپ کو چانک کہلواتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہلواتے ہیں ان کے پیروں کے نیچے سے جمین چلی گئی ابھی تک بھی سوکار نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو ایسا دکھا رہے ہیں کہ میں بہت بڑا آج بھی چانک ہوں اور دیکھئے بھتیجے کے خلاف آپ اس طرح سے بیان دے کر بنا نام لیے کر تو ٹارگیٹ اسی کو رہے نا تو یہ جو اتنے دنوں کی میٹنگ چل رہی تھی کہ کبھی کسی ادیوک پتی کے گھر مل رہے تھے کبھی بھتیجے سے میٹنگ ہو رہی تھی بھتیجہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے پیر پکڑنے کی باقی ملنے کی لیکن آپ نے یہ بیان دے کر یہ دکھا دیا کہ بھائی آپ بھتیجے کے بھی سگے نہیں ہو کیونکہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو لوگ کچھ گئے ہیں چھوڑ کر یہ ای ڈی کے کیس سے بچنے کے لیے گئے ہیں یہ بیان بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا فرسٹیشن ہے کیونکہ آپ کی تال نہیں گل رہی آپ کی بیٹی کو کہیں ایڈجیسٹ نہیں کیا جا رہا ہے بھاجپا میں اور اس لئے آپ کو لگ رہا ہے بھتیجہ تو سیٹ ہو گیا باقی لوگ سیٹ ہو گئے آپ کی بیٹی سیٹ نہیں ہو پاری تو بیٹی سیٹ نہیں ہو پاری تو پتا کو دکت تو ہوگی وہ دکت ہونا لاجمی ہے اگر آپ پردھان منتری سے دیش کے پردھان منتری سے ملیں گے اور اس کے بعد ان کے ساتھ اندر کیا بات ہوئی اس کو میڈیا میں آ کر بولیں گے اس سے بڑی بیکار بات کیا ہو سکتی ہے آپ کی موڈی جی سے کیا بات ہوئی آپ نے بھار آ کر اس لئے بتائی وہ مجھے شامل کرنے کے لئے کہہ رہے تھے مطلب اپنی بڑائی خود کرانی ہے کہ میں بڑا سوپر ہوں اور بھاج پا مجھ سے ملنے کے لئے لالائت ہے بی جے پی کو جو ضرورت تھی وہ انہوں نے پوری کر لی اب چاچا جی آپ کی ضرورت نہیں ہے بھتیجہ وہاں بڑا لوگ پریہ ہے اور بھتیجہ کی اچھی پکڑ ہے عجید دادا کی پارٹی میں بھی پکڑ ہے جنتہ میں بھی پکڑ ہے اور وہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے اب جو آنے والا بی ایم سی کا چناو ہے وہ آپ کو دکھائے گا بی ایم سی کا چناو جب بھی ہوگا اس میں آپ کو ریجلٹ دکھ جائے گا کہ بھتیجہ میں دم ہے کہ چاچا میں کوئی نہیں پوچھ رہا آپ کو ہاں آپ کی مہتوکانچہ بیٹی کو لے کر ہے اب بیٹی کو لے کر آپ کی مہتوکانچہ پوری تو ہوگی نہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آتی ہے کتنا بھی نقصان ٹھوڑنا پڑ جائے اب آپ سوچئے یہ جو یہاں پر تھے ادھو تھاک رہے وہ کس طرح کی باتیں کر رہے تھے آج ادھو تھاک رہے کہاں ہیں ختم چانک تو اصلی اس دیش میں ایک ہی ہے جن کا نام ہے شری 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 عمیت صاحب وہ ایسے ویکتی ہیں کہ ان سے دوستی رکھو گے یعنی بھاڑ پاسے ویکتی کا بات نہیں پارٹی سے دوستی کرو گے مطرتہ کرو گے دیش ہٹ میں مدد کرو گے تو ان سے بڑا مطر کوئی نہیں ہے اور اگر آپ گدداری کرو گے پارٹی کے ساتھ یا دیش کے ساتھ دونوں باتیں ہیں تو بھائی وہ چانک والی نیتی سے چلتے ہیں پھر وہ جڑ میں مٹھا ڈالنے کا کام کرتے ہیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں ادھو تھاکرے کا کیا حال ہے آج کوئی نہیں پوچھ رہا رکے رہیے تھوڑے جن شرط پمار جی جو اردگرد ایڈی کی کاروائی چل رہی ہے کہیں نہ کہیں اس میں اب آپ دیکھتے جائیے چاہے وہ انل دیش مک والا کیس ہوگا پھر چاہے وہ نباب ملک کے اوپر کیس ہے پھر چاہے وہ ابھی ایڈی کا کیس چل رہا ہے جو یہ چھاپے ماری ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ایسا تو تار جڑے گا جرور کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں تو آپ کی بیٹی کا نام آ سکتا ہے یہ مہاراست کے جو پترکار ہیں جو وہاں کی راجنیتی کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سی پی کا کوئی نیتا جو منتری لیول میں منترالے میں بیٹھا ہے وہ کوئی گھٹالہ کر رہا ہے سو کروڑ روپے مہینے کا یدی یہ سچ ہے تو سو کروڑ کا کوئی حصہ آپ کی جانکاری میں نہیں آ رہا ہے آپ تک نہیں آ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا دوسری بات سمپتی آپ کی بھی بہت ہے یہ بات الگ ہے کہ موڈی جی ہیں آپ کی سینئرٹی کے کارن کچھ سممان کر رہے ہیں نہیں تو ایڈی کی جانچ تو ادھر بھی ہو سکتی ہے تو بھائی ایڈی کی جانچ تو آپ کے خلاف بھی ہو سکتی تھی آپ کے خلاف تو آج تک نہیں ہوئی ایڈی کی سمپتی تو خوب ہے آپ کے پاس بھی تو بی جے پی اگر انیل دیش مک پر پریشر بنا سکتی ہے سامل کرنے کے لیے تو آپ کو کیوں نہیں کر سکتی آپ کہتے ہو صاحب ہم کوئی اپراد ہی نہیں ہیں ہم جانچ سے ڈرتے نہیں ہیں تو بھائی ٹھیک ہے آپ کے جو ہے انیل دیش مک بھی بالکل نردوش ہیں تو بھائی کوٹ سے ان کو جمانت کیوں نہیں ملی تیرے مہینے گئی تو تھے کوٹ میں تو جو جیل ہوئی ہے تیرے مہینے کس کے آدیش پہ ہوئی ایڈی کی ہمت تھوڑی ہے اگر جت ساپ دیکھیں گے کوئی ثبوت نہیں ہے ایڈی فرجی پکڑ کے لے آئی ہے جھوٹے آروپ لگا رہی ہے تو جمانت پہ چھوڑ جاتے دیش کی جنتہ کو مہراشت کی جنتہ کو مورک بنانا بند کریں جنتہ سب سمجھتی ہے کیا کھیل چل رہا ہے ہاں کچھ لوگوں نے جرور شروع میں سوال اٹھائے تھے کہ کچھ کیس جو ابھی شامل ان سی پی کے نیتا بی جے پی کے ساتھ گھٹ بندن میں ہوا ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کے اوپر ہے لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ وہ کوٹ سے ان کو راحت ملی ہے نہ کی ایڈی نے بی جے پی کے کسی لیڈر سے کہنے سے وہ راحت دی ہے اب شرق پمار کا اتنے دن بعد یہ بیان آنا انہل دیش مک کے بارے میں یہ بولنا یہ کیول اس لیے ہے کیونکہ اب ایڈی جو کاروائی کر رہی ہے اس کاروائی میں شرق پمار کے لیفٹ رائٹ رہنے والے خاص آدمی اور وہ فستے دکھائی دے رہے ہیں دوسری بات انہل دیش مک دوبارہ سے اب جو جمانت پر ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ جیل واپسی جائیں گے کیونکہ کیس اب آگے بڑھے گا اور اس میں ایک بہت بڑا خلاصہ آپ کو میں بار بار بتا دوں کہ ابھی ایک بہت بڑا بسپورٹ خبر کا یہ ہونے والا ہے لیکن یہ ہوگا کب یہ دسمبر کے آس پاس جا کے ہوگا جب ممبئی کے پوروک کمیشنر وہ جو اس سمیہ تھے جب شوشان سنگھ راجپوت کی مرتی ہوئی تھی اور جب دسہ سالیان کی مرتی ہوئی تھی اس سمیہ جو کمیشنر تھے وہ جب سامنے آئیں گے تو بہت بڑا خلاصہ رہسیوں کا کھجانہ ان کے پاس ہے اور وہ جب خلاصہ ہوگا تو نچت جانئے کہ کئی بڑے بڑے نیتا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے ایسا میرا ماننا ہے ایسا میرا انمان ہے آپ کی کیا رہا ہے کمیٹ بوکس میں جرور بتائیں بندے ماترم